کسانوں کے اندولن کے ایک سال بعد نریندر موڈی نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ تین کشی قانون جو لے کر آئے تھے ان کو واپس لے رہے ہیں تو جو گاؤں میں بیٹھا کسان ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے ایک تو وہ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان وہاں خوشی ہے اور ایک یہاں بھی جو گرامیڈ ایریا ہے ابھی میں پشچمی اتر پردیش میں ہوں اور یہ امروحہ زلے کا وارسپر مجرہ گاؤں ہے وہاں کچھ کسانوں کے بیچ میں پہنچا ہوں اور وہاں بات کریں گے کہ وہ اس کرشی قانونوں کو واپس لینے کے جو موڈی کا فیصلہ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جی آپ کا نام بہبود علی نریندر موڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تین کرشی قانون ہیں ان کو ہم واپس لے رہے ہیں اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں نہیں فیصلہ تو سواگت یوگ ہے فیصلہ جو ہے صحیح ہے لیکن آگے جو مس پی قانون ہے اسے قانون بنا کے لاغو کیا جائے ڈیجل کے ریٹ کم کیے جائے ڈائی کے ریٹ کم کیے جائے اور جو کسانوں پر مقدمے لگے ہیں انہیں واپس کیا جائے تو تو اس کا فائدہ ہے اور کچھ کسان ہیں ان سے بھی بات کریں گے جی آپ کا نام رجوان ہے آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ تو صحیح ہے لیکن جو نراجگی ہے بوٹر کی وہ ابھی بھی برقرار ہے مہنگائی کی وجہ سے چاروں طرف پریسانی مہنگائی بجلی بیل بھرشتہ چار اس کی وجہ سے پریسان ہے لوگوں کوئی فرق نہیں پڑے گا بوٹر تو سیٹ ہو چکا مد آتا تو اپنی جگہ ہے جو نراجگی اس کی ہے وہ برقرار ہے پریورتن تو نشید ہے آپ کی طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو کانون پہلے ہی واپس کر لینا چاہیے تھے اس میں لوگوں کی کتنی جانے گئی ہیں کتنی قربانی ہوئی ہیں کتنی ٹھنڈ میں غرمی میں انہوں نے پرسانی اٹھائی ہیں کسانوں کا اس کے دل پر بہت بڑا اثر ہے اس لیے یہ بہت دیر میں بھولیں گے کسان آپ کا کیا نام ہے میرے نام آنیس ہے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کرسی کانون آج واپس کر رہے سال ور پہلے نہ کریں سال ور پہلے بھی تو کر سکتے آج چناؤ آیا تو کرسی کانون واپس ہو رہے ہیں چناؤ پہ کوئی اثر پڑے گا چناؤ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا چناؤ تو جیسے جیسے چل دیا ہے جیسے ہی چلے گا آپ کا نام آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سرکار نے اتیاجار کیے ہیں کسانوں پر کافی کسان اس میں مارے گئے ان کی ہتیائیں کی گئیں ٹھنڈ میں مرے گرمیوں میں مرے برسات میں ان پر اتیاجار ہوئے مار اس پر جو ہے یہ کانون جو باپس لیے پہلے لیتی پہلے کوئی فیصلہ لیتی تب تو سرکار بڑھیا تھی کسان کو کسانوں کے گھر سے کم ہوتے مگر اب ایسا کوئی کچھ نہیں ہے کیونکہ بوٹر جو یہ سرکار پہلے پہلے لیتی تو بوٹر کچھ اس طرف جو ہے جھکتا مار اب جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے مہیلال تھی مہیلال جی کرشی کانون واپس ہو گئے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں یہ تو کھر کسانوں کے حد میں ہوا ہے اسے سرکار کو پہلے باپس لے لینا چاہیے تھا کیونکہ بہت سے کسان مرے ہیں ان کا نقشان ہوا ہے جان گئی ہے مال بھی سمیں برباد ہوا ہے وہ اس نے جو نوکری ملنی چاہیے ان کا موابجہ ملنی چاہیے جتنا نقشان ہوا ہے کسانوں کو سبھی کو اور تب ہی جو کسان کا فائدہ ہوگا اس میں اگر ہم کہیں کہ آنے والا جو چناؤ ہے کیا اس پہ کوئی اثر پڑے گا ہاں آنے والے چناؤں میں بھی اثر پڑے گا کیونکہ جن کسانوں کے جان گئی ہے گمائی ہیں جن لوگوں نے وہ بورڈ نہیں دیں گے مہدی سرکار کو دوسری پارٹیوں کو بورڈ دیں گے رام کمارشن مجھے ایک چیز بتائی ہے کہ تین کشی کانون واپس ہو گئے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ تو کسان کو خائدہ ہونا تجازہ اس میں اور نقشان زیادہ ہے ان کو موابجہ ملنا جروری ہے اور کسان بہت پریشان ہے ان کی ہتیا ہوئی ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے جو میں اگر ایک چیز آپ سے پوچھوں کہ اس کا آنے والے چناؤں پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کچھ اثر ہوگا ہاں آثر تو یہ لیے ہوگا کہ وہ لوگ جو مارے گئے ہیں ان کا پریبار یا وہ انہیں بورڈ نہیں دیں گے کیوں ان کا پارٹی کو دوسری کو سمجت کریں گے جو to शरकार ڈر Г jetzt कानून वापस लियے ہے बात पहले ही वापस लेना नचाहिए रचाए हूकम सिंğ कौन अ यह दो पहले पान पफ़ چناؤ پہ کوئی اثر پڑھے گا آنے والے اس میں اثر تو پڑھے گا بہت پڑھے گا کیا تو میں اگر آپ سے ہی پوچھوں کہ جو پہلے آپ سوچ رہے تھے election میں vote دینے کے لیے کیا آپ کی سوچ میں کوئی انتر آئے گا سوچ میں اندر کیا یہ تو پھر سرکار کے بعد پھر ایسا ہی ہو لگے گا اس میں سے چینج تو ہونی چاہیے